لیکن لگتا نہیں ہے اچھا تھوڑا سا پیچھے چاہتے ہیں ڈی جی آئی ایس کے معاملے پر حکومت کافی پریشان دیکھا حکومت کو معاملہ حل ہوا جنرل ندیم ہی ڈی جی آئی لگیں گے لیکن انیس نومبر تک جنرل فیض ہی رہیں گی آپ کی نظر میں اس فیصلے میں کہ کیا حکمت کیا ہے کیا کوئی ایسی خاص چیز ہے جو انیس نومبر تک رہیں گے اچھا اس میں دیکھیں دو باتیں نا ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ستاروں کا حال ہے میں بلکل نہیں مانتا اور نہ ہی اس وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے سنا یہی ہے کہ نومبر کی تاریخ اس لیے دی گئی تھی کہ نومبر میں جنرل باجوا نے اگلے سال نومبر میں جنرل باجوا نے ریٹائر ہونا ہے اس کے بعد جو ٹائم ہوگا اس میں عمران خان صاحب فٹا فٹ رنانس کر دیں گے جنرل فیض ہمید صاحب کو لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا تاریخوں کو بھول بھی جائیں ایک شخص جو اتنا کانٹروورشل ہو گیا ہے جیسے آسن باجوا ہو گیا ہے جیسے آسن گھسور ہو گئے ہیں جیسے فیض عبید ہو گئے ہیں اس کو within the institution کبھی بھی سامنے نہیں آنے دیا جائے گا اور اگر وہ بن جاتا ہے تو وہ نہ صرف institution کے لیے damaging ہوگا وہ پاکستان کے لیے بھی damaging ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ یہ انیس تاریخ کی ڈریٹ کا ایک اور بڑا اہم element ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انیس تاریخ تک پاکستان میں کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں ہماری منتصر ہوں اور اس میں سے ایک چیز ہم نے دیکھتی کہ تحریک اللہ پترنا نکلا پورے ملک میں انہوں نے کاروبارے زندگی موتل کر دیا تو یہ انیس تاریخ سے پہلے ہوا ہے ابھی انیس تاریخ میں کچھ دن باٹی ہیں اور جب وہ انیس تاریخ کے دن پورے ہوں گے تب ہم جا کے کہہ سکیں گے اور اس پر صحیح تجزیہ کر سکیں گے کہ انیس تاریخ تک کیا ہوا ابھی کچھ نہیں کہا جائے سکتا ہے ابھی وقت بتائے گا کہ اس فیصلے کے پیچھے مزمرات کیا تھے بلکل ٹھیک ہے اچھا عمران خان کی شادی کے حوالے سے نیم الحق اور مفتی سعید کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی اچانک اس معاملے کو ہوا کون دے رہا ہے کیوں کیونکہ آڈیو لیک کی ٹائمنگ بڑی اہم تھی جس دن یہ فیصلہ ہوا اسی دن وہ آڈیو لیک ہو گئی اچھا دیکھئے یہ آڈیو جو ہے نا کوئی اسٹیبلشمنٹ نے لیک نہیں کی یہ کچھ مجھے اندازہ بھی ہے کہاں سے لیک ہوئی ہے اور اس کی جو دوسری تیسری قسط ہے اگر آپ نے تینوں آڈیو سنی ہو تیسری آڈیو جو ہے چارلیس منٹ کیا اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابنان خان نے کہا کہ میں انشاری اس لیے کی کہ میں الیکشن جیت سکوں اور یہ سارے جو دوسرے یہ دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شادی کرنا کسی شخص کا ذاتی مسئلہ اور یہ عدد وغیرہ کے جو مسائل ہیں یہ فکر ہی مسائل ہیں میرے پاس اتھمی ابیلیٹی نہیں ہے نہ میرا علم اتنا ہے نہ عمل اتنا ہے کہ میں ان کے اوپر بات کر سکتا ہوں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس میں ایک جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا کہ نائم الحق صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کے دستے راستے اور جن کے جنازے میں بھی عمران خان نہیں گئے وہ تشویش مند تھے کہ اس سے مستقبل میں عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہوں لیکن وہی صاحب جو جب ٹی وی پر آتے تھے وہ اور طرح کی باتیں کرتے تھے تو کال او فیل میں بڑا تضاد ہے ابھی میں آپ کو ایک بڑا دلچسٹ پس سکتا ہوں ابھی پیشلے دنوں میں ایک پروگرام میں پارٹسپنٹ کے طور پر انمائٹڈ تھا اور پارٹسکل پر ہی ہوتے ہیں پروگرام زیادہ تر تو جو اینکر تھی خاتھون میں نام نہیں بتاؤں گا اچھا نہیں رکھتا تو وہ پی ٹی آئی کے جو نمائندے آئے تھے ان سے بات کر رہی تھی تو ان کا مائک میں ہی طرف کھلا ہوا تھا مجھے ان کی آواز آ رہی تھی تو یہ ٹی پروگرام جو گفتگو ہو رہی ہے وہ صاحب کہہ رہے تھے انکر سے کہ ہمارا تو اتنا برا حال ہے کہ ہم اپنے ہلکوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ ہمارے ٹکڑے نہ کرتے ہیں یہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہیں یہ میں نے ان کی گفتگو خود سنی ہے اس کے بعد پروگرام شروع ہوا وہی صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کی کامیابیوں سے لوگ اتنے خوش ہیں کہ ہم اپنے ہلکوں میں جاتے ہیں لوگ ہمیں پھولوں کے ہار پیناتے ہیں لوگوں نے کیا سنا ہاں لوگوں نے وہ ابتدائی گفتگو نہیں سنی جو پری پروگرام تھی لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ ہی میں جا رہا ہے کہ واقعی یار ایک مہمکان نے کوئی ایسے کام کی ہے کہ لوگ پھولوں کے ہار پہنا رہے یہ ہوتا ہے میڈیا کا مسئلہ دے بعد میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں بہت آسان سوال ہے اگر میڈیا آزاد ہونا عمران خان نے آج تک اتنے انٹرویوز دیئے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے بڑے بے ضمیر صحافیوں کو دیئے ہیں جو پاکستان کے چند نامور صحافی ہیں جو سچ لکھتے ہیں اور آج کو زیر عطاب بھی ہیں عمران خان صرف ایک دو گھنٹے کا انٹرویو ان کے ایک پینل کو دے دیں اس کے بعد ساری بات کھل کے سامنے آجے گی لیکن وہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سوال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں کی جاتے جی میٹھ فکس کر کے ہاں 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 امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں اچھا